موسیقی آئے خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی اس ریپورٹ میں ننکانہ صاحب پاکستان مشایخ و علماء کونسل کے مرکزی صدر اور سجادہ نشین آستانہ آلیہ گوسیا قادریہ کوٹلی پلاتنا روال پیر سید آتف شاہ گلانی کی قیادت میں وفت نے سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کی جائے پیدائش گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب کا دورہ کیا گردوارہ پہنچنے پر مینجر گردوارہ جنمستان سید آتیگ گلانی اور مقامی سکھ رہنماؤں نے وفت کا شاندار استقبال کیا وفت کے ارکان نے سرور صاحب لنگر حال مین استان اور شہیدی استان سمیت گردوارہ جنمستان کے مختلف اسوں کو دیکھا سید آتیگ گلانی اور گرنتی گردوارہ جنمستان سردار بلونت سنگھ نے وفت کے ارکان کو بابا گرو نانک کی زندگی سکھ مذہب کی تعلیمات گردوارہ جنمستان کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتایا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پیر سید آتف شاہ گلانی نے کہا کہ بابا گرو نانک نے ہمیشہ انصاف، امن، بردباری، مساوات اور رواداری کا درست دیا آستانوں سے بھی ہمیشہ امن، پیار اور مذہبی رواداری کی باتیں کی جاتی ہیں علماء مشایخ اور مذہبی رہنما ملک میں مذہبی رواداری کو فروغ دیکھ کر ملکی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں گردوارہ انتظامیہ کی طرح سے وفت کے ارکان کو سروپا بھی دیئے گئے